موسیقی اوم نمشیوائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام اور اپنی پوٹو بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت ساری چینل اور بہت ساری گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پر شامل ہوں آپ سبھی کو میں ایک آوشک سوچنا دینا چاہتا ہوں یدی آپ کو کوئی بھی ریپلائے میں بولے کہ یہ گروہ جی کا نمبر ہے آپ اس پر کال لگا لیجئے یا پھر آپ کو بولے کہ بیٹا ہم آپ کا کام کر دیں گے اس نمبر پر کال لگائیے تو ایسے لوگوں سے کتابی سمپرک مت کیجئے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دی کسی نے آپ کو ایسے کمنٹ میں ریپلائے میں یہ لکھ کر بولا ہے کہ بیٹا آپ کا کام یہاں بنیں گا یہاں کال کیجئے یا کسی بھی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا کام بنیں گا یا انہوں نے کہا ہے میں کسی بھی گروہ کے پاس گیا میرا کام نہیں بنا اور میں فلاں گروہ کے پاس گیا اور میرا کام بن گیا تو ایسے لوگوں سے اپنا رافتہ رکھئے دوری بنا کے رکھئے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا ایسے آپ کو میسیجز آ رہے ہیں تو سمجھدار بنیے ان کو اگنور کریے اور اپنے جیون میں آگے بڑھئے اوم نمہ شیوائے آپ سبھی کے ساتھ آج ایک اور ویڈیو میں سانجھا کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جس کے مادھیم سے آپ اپنے جیون میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی مقام کو چھو سکتے ہیں اور یہ اتنا کٹھین راستہ نہیں ہے اس پہ بہت سے لوگ چل رہے ہیں اور بہتوں نے اپنی منظر کو حاصل کر لیا ہے یدی آپ کے من میں بھی للک ہے کچھ پانے کی اگر آپ اس پربو کو تھوڑا سا بھی مانتے ہیں اپنے جیون میں آپ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو بھی کیا کر آیا ہے یہ اس پرم پتہ پرماتما کی دین ہے اگر آپ کو اس اوپر والے سے لیش ماتر بھی پریم ہے تو اس چیز کو اپنے جیون میں ضرور آزمائیے اور اس کے دوارہ ملنے والے سکھوں سے اپنے آپ کو سرابور کیجئے سربو پرثم میں کہنا چاہوں گا ان سادھکاؤں کو جو ہم سے لگتار سمپرک سادھتی ہیں بہت سے سادھکائیں ہماری اتنی اتی پریے سادھکائیں ہیں جو ہم سے پوچھتی ہیں گرو جی آپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے تو میں ان سب ہی کو کہنا چاہوں گا سادھک بھی ہیں ہمارے ساتھ جو ہم سے سمیں سمیں پر سمپرک سادھتے ہیں تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ صحیح ہے بس ہم کسی شود میں تھے اور وہ شود پورا ہو گیا اس کے لئے ہم آپ کے لئے آج ویڈیو لے کر آئے ہیں اور یہ ویڈیو بہت خاص ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک 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 کا رہش سے کیا ہے یعنی کہ کوئی بھی سنکھیا یادی آپ چار بار دیکھیں تو اس کا رہش سے کیا ہوتا ہے یہ ٹھیک اسی پرکار سے ہے جس پرکار سے مانو تو گنگا مان نہیں تو بہتا پانی یادی آپ اس کو مانتے ہیں اس کے اوپر وشواس کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ضرور کام کرے گا یادی آپ اسے پاکھنڈ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب دکیانوسی باتیں ہیں واہیات باتیں ہیں تو یہ آپ کے لئے کام نہیں کرے گا کسی بھی کام کو کرنے کے لئے اس میں وشواس جگانا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی شیطر میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے اپنا وشواس جگائیے جس دن آپ کا وشواس جاگ جائے گا اس دن سواتا ہی کام بننے لگ جاتے ہیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا ایک روپیہ بھی کھرچ نہیں ہوگا اب سوال یہ آتا ہے کہ کرنا کیا ہے اس ویڈیو میں آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں تو میں آپ سبھی کو سمجھانا چاہتا ہوں دھیان سے سنیے یدی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی سنکھیا دیکھتے ہیں جس میں کی ایک سنکھیا چار بار موجود ہو ادھارن کے طور پہ کسی موبائل نمبر میں آپ ایک ایسی سنکھیا جس کو چار بار دیکھتے ہیں ادھارن کے طور پہ شنیا 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 ایسی کوئی بھی سنکھیا ہو جو چار بار ہو کبھی آپ موبائل میں دیکھیں یا کسی ٹی وی میں دیکھیں یا کہیں پر بھی کوئی سنخیہ دیکھیں جو چار یا چار سے زیادہ ایک جیسی سنخیہ کے ہوں اور آپ جان بھوچ کے نہ دیکھیں گلتی سے آپ کی نظر اس پر پڑ جائے تو آپ اسی وقت اپنی اچھا مانگ لیجئے ماتر چھے گھنٹے کے اندر آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی آپ ایسا کر کے دیکھئے گا یہ کوئی پہلی بار ہم آپ کے سامنے نہیں لا رہے ہیں چیز ان چیزوں کو ہم آزماتے ہیں پوری طرح دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی اور ہماری ویڈیوز میں اتنا سمیں اس لئے لگ جاتا ہے کیونکہ ہم چیزوں کو آزماتے ہیں جب چیزیں پوری طرح کام کرنے لگتی ہیں تب ہم آپ کے سامنے اسے لا کر رکھ دیتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا اس سنسار میں سبھی کو ایک جیسا ریزلٹ ایک جیسا فل پرابت نہیں ہوگا کیونکہ سبھی کے کرموں کا لکھا جوکھا الگ ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو بھی کوئی اس کو پریاس کرے گا پرتنشیل رہے گا اس کو کچھ نہ کچھ فل تو اوشیہ ہی ملے گا اور اگر آپ قسمت والے ہوئے تو آپ کو پورے کا پورا فل بھی آپ کی جھولی میں گر سکتا ہے چاہے کیسی بھی سمجھ سے آ جائے کتنی بھی بڑی سمجھ سے آ جائے آپ اس ہری کا نام لیجیے اپنے پرم ایشت کا نام لیجیے کیونکہ جدی آپ واسطوکتہ میں دیکھیں تو آپ کی سمجھ سے اتنی بڑی نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سمپرک اس پرم شکتی سے ٹوٹ جاتا ہے جس کے کارن ہمارے اندر دویش آتے ہیں ایرشہ آتی ہے نکاراتمک بھاو آنے لگتے ہیں جو بھی ویکتی اپنے جیون میں سکاراتمک اُرجہ چاہتا ہے اسے میڈیٹیشن تو اوشک کرنی ہی پڑے گی بینہ میڈیٹیشن کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس دنیا میں اسی لیے یدی سمبھو ہو سکے تو دھیان لگانا ضرور سیکھئے کہیں سے بھی آپ کو اگر موقع ملے کہیں سے سیکھنے کا اگر زریعہ بنے تو وہاں سے دھیان لگانا ضرور سیکھئے دھیان لگانے سے نہ کیول آپ کی آتما اپی تو آپ کا من آپ کا چت آپ کا حردہ سب کچھ شانت ہونے لگتا ہے آپ کی بیماریاں تک دور ہو جاتی ہیں یدی آپ صحیح طریقے سے دھیان لگاتے ہیں اور اگلی ویڈیو میری جو ہے وہ دھیان کے اوپر ہوگی کی کس طرح سے آپ اپنا دھیان لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہندو ہوں آپ مسلم ہوں آپ سکھ ہوں آپ کسی بھی دھرم کے ہوں ہر دھرم میں بتایا جاتا ہے کہ ہم سے اوپر بھی کوئی ہے کوئی شکتی ہے جو ہمیں چلاتی ہے ہمیں کھانا پردان کرتی ہے ہر طرح کی چیزیں ہمیں دیتی ہے لیکن ہم اسی شکتی کو بھول جاتے ہیں ہم دن چریا کے کاموں میں اتنا ویست ہو جاتے ہیں کہ اسے یاد کرنا ہی بھول جاتے ہیں آپ کے اول کچھ سمیہ اس چیز کو یاد کریے اس شکتی کو یاد کر کے دیکھئے آپ کے جیون میں سوہتہ ہی پریورتان آنے لگے گا آپ کو کبھی کوئی ٹونے ٹوٹ کے کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جدی آپ اس پرم شکتی کے ساتھ جھوڑ جائیں تو اس پرم شکتی سے آپ کو اتنا زیادہ کرنٹ اتنی زیادہ ارجہ ملے گی کہ آپ کے سمپرک میں رہنے والے لوگوں تک میں فرق پڑے گا اور یدی آپ کوئی صلاح مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ بتانا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں بتا سکتے ہیں یدی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم لوگوں تک آپ کی بات کو پہنچائیں گے اور اس چیز کو ضرور ایک بار ضرور کریے گا جب بھی کوئی چار ڈیجٹ کی ایسی سنکھیا آپ کو دیکھنے کو ملے تو اس سے میں اچھا ضرور پرگٹ کریے گا چھے سے سات گھنٹے کے اندر ماتر آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ہی ملوں گا اور اپنا خیال رکھئے پرمیشور کو یاد کرتے رہیے اور جتنا زیادہ ہو سکے دھرلپ سامگری کی ویڈیوز کو دیکھئے ویڈیوز کو شیئر کریے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ویڈیوز کی ضرورت ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ایسے ہی جانوردک ویڈیو دیکھنے کے لیے دھرلپ سامگری کو ضرور سبسکرائب کریے اور دھرلپ سامگری کے پریوار میں آپ شامل ہو جائیے اوم نماش شیوار